نے رکھا نظر بان رہائشگاہ سے باہر صدر دروازے پہ چڑھایا تالہ گپکار روڈ پر سیکیورٹی اہل کاروں کی بڑائی تائیناتی آٹھ اجلا میں موبائل انٹرنیٹ سروس بحال آج سو اتحال کا جائزہ لینے کے بعد سری نگر اور بڑگام میں بحالی کا لیا جائے گا فیصلہ وادی میں اسپطالوں اور طبی نگہ داشت مراکز میں بنیادی سہولیات پارلمانی قائمہ کمیٹی برائی سہت و خاندانی بہبود نے لیا جائزہ حکام سے اہم جانکاری کی حاصل عذاب ناظرین آپ گلستان کے سری نگر سٹیوڈ سے برائی راست اوردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان رو فاروقی اوردو خبرنامہ میں سب سے پہلے بات کریں گے پی ڈی پی صدر محبہ مفتی کو صوبائی انتظامیہ نے نظر بند خانہ نظر بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے آپ کو یاد دلائے دی کہ کل محبہ مفتی نے سید علیشہ گلانی کے انتقال پر جو سرکاری رویہ رہا ہے اس پر تنقید کی تھی اور آج انہیں کھانا نظر بند رکھا گیا ہے تاہم وجوہت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے ذرائقہ کہنا ہے کہ محبہ مفتی کہی جا رہی تھی اور آج صبح ہی ان کے رہائشگاہ کا جو مین گیٹ ہے وہاں پہ انتظامیہ نے تالا چڑھایا ہے اور جو گبکار کی طرف راستے جا رہے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے وجوہت جاننے کے لئے ہم براہ راست رابطہ قائم کریں گے آپانی سینے ساتھی ہلال ہانجوری کے ساتھ اور ان سے ہی جاننے کی کوشت کریں کیا کچھ وجوہت بنی ہے محبہ مفتی کی نظر بندی کے حوالے سے ہلال خیر مردہ میں آپ کا اردو خبر نام ہے نظر بندی کے حوالے سے کیا کچھ وجوہت سامنے آ رہی ہے کیا انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی تفصیل دی ہے دیکھیں انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ محبہ مفتی آج دیوسر جا رہی تھی دیوسر میں ان کا ننی حال ہے کیلم کا علاقہ اور وہیں پر بتا جارہا ہے کہ کوئی مقتصر سے تقریب آج وہاں پر تھی جس میں ختم شریف وہاں پر پڑھنا تھا اور مانا جارہا ہے کہ اس میں بھی اس مقتصر تقریب میں محبہ مفتی شریک ہونے جاری تھی کیونکہ ان کے رشتہ دار جس میں ننی حال کی جتنے بھی لوگ ہیں انہی کی دعوت پر انہیں وہاں پر جانا تھا لیکن انتظامہ نے انہیں وہاں جارے کی اجازت نہیں دی ہے وہ اس وجہ سے بتا جارہا ہے کہ جو صورتحال پچھلے کچھ دنوں سے بنی ہے سعید علیشاء گیلانی کے انتقال کے بعد سرکار کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی ہے کہ جہاں پر کسی کے لیڈر کے کھڑا ہونے سے یا جمع ہونے سے اگر لوگوں کی تداد بڑھ سکتی ہے تو وہ کسی بھی طرح کا رسک جو ہے سٹیٹ ایڈمیسٹریشن نہیں لینا چاہتی ہے اور یہی بتا جارہا ہے کہ شاید انہی خدشات کے پیش نظر مہبا مفتی کو آج وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے مہبا مفتی نے ساؤت کشمیر کی اندر ہو یا دیگر جگہ پر ہم نے دیکھا کہ پارٹی کرونشن سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور اسی ورٹیل علاقے کلگام کے اندر بھی انہیں دیکھا گیا شوپیاں کے اندر بھی تو اس طرح سے اس سے پہلے انہیں ٹھیک طرح سے جانے دیا جاتا تھا لیکن آپ مبسرین بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ سعید علیشہ گیلانی کے انتقال کے بعد سرکار یا صوبائی انتظام ہے کوئی ایسے رزق نہیں لینا چاہتی ہے کہ جس کو لے کر کہیں پر بھی دس لوگ جمع ہو جائے اور اس کے بعد کوئی جو لائنڈ آرڈر کی صورتحال پائدہ ہو جائے اور مانا جا رہا ہے کہ انہی خدشات کے پیش نظر انہیں آج احتیاطی طور پر خانہ نظر بند رکھا گیا ہے اور اس طرح سے جو خانہ نظر بندی کا جو ثبوت ہے وہ گپکہ روڈز کو دیکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر بندشے بھی آیت کی گئی ہیں اور پوچھ گش کے بعد ہی وہاں کسی کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے کوئی مہو مبتی کی ریاہشگاہ پر نہ جائے حالانکہ وہاں پر جو ان کی پرمیسز کا صدر دروازہ ہے اس پر بھی تعلیٰ چڑھا دیا گیا ہے اور مہو مبتی کے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ انہیں بازت طور پر اس طرح سے جو ہے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے حلال کیا انتظامے نے ان کو انفارم کیا ہے فارمولی انفارمیشن ان کو دی گئی ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے آپ کو کھانا نظر بند رکھا گیا ہے دیکھیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی کومینکیشن جو مکشمین انتظامے کی ہوئی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ان کی پرمیسز یعنی جو ان کے آنگن کا صدر دروازہ ہے گیٹ جو ہے اسی پر ہی تعلیٰ چڑھا دیا گیا ہے اور وہاں معلوم کنے پر مہبا مبتی کو پتا چلا کہ انہیں خانہ نظر بند رکھا گیا کیونکہ وہاں پر پولیس کے علیکار بھی تائینات ہے تو انہی کے ذریعہ بتا جاتا ہے کہ انہیں کنوے کیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر آج نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ ایرمیسیشن کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ انہیں جو ساؤت کشمیر کی اندر جانا تھا دیوسر کی اندر جانا تھا تو وہاں پر کوئی حالات خراب نہ ہو جائے انہی کے پیش نظر مانا جاتا ہے آنکہ اس طرح کی اندیشیں لگائے جاتے ہیں کہ انہی بنیادوں پر شاید انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کب تک یہ نظر بندی رہ سکتی ہے نے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا انتظام یا نہیں جی بلکل ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن آج جو تقریب وہاں ان کے ننیحال میں تھی وہ ختم شریف کو لے کر تھی کوئی مقتصر یا چھوٹا کوئی نیاز تھا جس میں انہیں شریک ہو جانا تھا اور وہ آج دن کے لیے ہی تھا تو اس طرح سے آج دن کا پروگرام فلاہر ان کا ملتوی کرا دیا گیا ہے مہبو مفتی کا کہ وہ وہاں پر نہیں جا سکتی ہے نئے ڈیٹ کا نہ ہی اس نے کوئی اعلان کیا ہے جانے کا اور نہ ہی صوبائی انتظامے سے اس حوالے سے کوئی معلومات حاصل ہو سکی ہیں حلال کیا یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن جس طرح مہبو مفتی نے جو عوام کے ساتھ رابطہ مہم ہے اس کو کافی زیادہ بڑھایا کیونکہ آپ نے خود کہا کہ سعود کشمیر میں انہوں نے جو پبلک جلسے کیے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم پارٹی کے ہیڈ آفیس کی بات کریں جو سیرنگر میں باتا ہے وہاں پہ اس حفظ مہبو مفتی دو بار آئی ہے جہاں پہ انہوں نے لیڈران کے ساتھ بات کی ہے پبلک کے ساتھ بات کی ہے پارٹی امورات کو لے کر بات کی ہے کیا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پبلک کے ساتھ جو رابطہ مہم بڑھائی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے فیلال ان کو نظر بند رکھا گیا ہے دیکھیں آئی صاحب بالکل بھی نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ مہبو مفتی کو اس سے پہلے بھی ایلاؤ کیا گیا ہے جہاں جہاں پر انہوں نے کنونشن کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کی جانب سے ڈسپائٹ جو کووڈ پروٹوکال تھا حالانکہ کچھ سوالات تو ان پر اٹھائے گئے ہیں جس کا انہوں نے جواب بھی دے دیا اور انہوں نے بھی پھر گورنر اندزامیہ کی جو شیڈیولنگ تھی یا ان کے جو پروگرامز سے اس پر بھی سوالات اٹھائے لیکن سبھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پی ڈی پی کے کنونشنز بھی ہوئے ہیں لیکن آج ان کا روکنا بلکل اسی کے آس پاس لگ رہا ہے کہ مہبو مفتی اپنے بیانات میں کافی تیز نظر آ رہی ہیں سعید علیشہ گلانی کو لے کر جس طرح سے اس نے بیان بازے کی ہیں شاید ہی کسی مینسٹریم پولٹیکل لیڈر نے کشمیر کے اندر یا پورے ملک کے اندر اس طرح کی بیان بازے کی ہوگی تو ان کی بیان بازیوں کے پیش نظر ہی لگتا ہے کہ شاید انہیں آج نظر بند رکھا گیا ہے کہیں اس نے اس طرح کے بیانات کا استعمال اگر سعود کشمیر کے اندر یا ادھر دیوسر کے اندر بھی کیا تو وہاں پر اگر پبلک جمع ہو جائے گی تو اس سے کئی حالات جو ہے حالات خراب تو نہیں ہو جائیں گے یا لائنڈر کی اسٹریشن کریئٹ تو نہیں ہو جائے گی مانا جا رہا ہے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ انہیں بنیادوں کو لے کر انہیں خانہ نظر بند رکھا گیا ہے چلے حلال بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ حلال ہانجوری ہمارے سینر ساتھ تھی آپ تک تفصیلات پہنچا رہے تھے پیڈی پی صدر محببہ مفتی کو انتظامیہ نے خانہ نظر بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے وجوہات حلال ہانجوری نے آپ تک پہنچائی کہ آج ان کو اپنے ننی حال یعنی دیوستر جانا تھا جہاں پہ جو ان کو ایک گھر میں فنکشن تھی ختم شریف وہاں پہ رکھا گیا تھا اور اس میں شرکت کے لئے ان کو جانا تھا اور انتظامیہ نے ان کا جو مین گیٹ ہے محببہ مفتی کی رہائشگاہ کا اس پہ تالہ چڑھایا ہے اور جو گپکار کی طرف راستے جا رہے ہیں ان کو بھی بند رکھا ہے اب کب تک یہ نظر بندی رہے گی اس حالے سے انتظامیہ نے ابھی کوئی بات سامنے نہیں رکھیا فیلال آج کے پروگرام کے حوالے سے جس طرح حلال کہہ رہے تھے کہ اگر محببہ مفتی وہاں جا سکتے ہیں تو کئی پبلک وہاں پہ جمع نہ ہو جائے کیونکہ کل کی بات کریں تو محببہ مفتی نے سید علی شاہ گلانی کے حوالے سے جو رویہ رہا ہے سرکار کا اس حالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ وہاں نہ محببہ مفتی پبلک کے سامنے نہ دیں تو اس حوالے سے آج ان کو خانہ نظر بند رکھا گیا ناظرین اب ذرا بات کریں گے انٹرنیٹ سروس کی حوالے سے سید علی شاہ گلانی کی انتقال کے بعد وادی میں انٹرنیٹ سروس کو محتل رکھا گیا تھا اور کل کے حوالے سے بات کریں تو کل سرکار نے آٹھ ازلہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس کو باہل کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی اب سری نگر اور بڑگام کے حوالے سے فیصلہ لیا جائے گا وادی کے بیشتر علاقوں میں آج جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں اور جو زندگی ہیں وہ پٹری پہ لوٹ آئی ہیں مگر فلحال بانی حال بارہ ملہ ریل سروس کو انتظامیہ نے بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے آج کیا کچھ سری نگر میں یا لالچوک میں صورتحال ہے مارکٹ کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے کیا کچھ انتظامیہ شام دیگر تک فیصلہ لے سکتی ہیں پوری جانکاری ہم اب تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ ہی سری نگر سے امجد خان براہ راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہی ہم رابطہ قائم کریں گے اور امجد خیر مقدم ہے آپ کا خبرنامے میں ذرا بتائیے آج کی پہلے صورتحال کیا کچھ ہے لالچوک کے گردنوا میں اگر ہم مارکٹ کی بات کریں یا آپ ٹرانسپورٹ کی بات کریں دیکھیں روح سوے سے ہی لگاتا ہے راشینگر کے اندر جو مارکٹ ہے وہ کلے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ پر چھاپ جو مارکٹ سے ان میں کافی کم ہی دیکھنے کو ملی تھی دکانیں بند تھی لوگ کم آ رہے تھے گاڑیوں کے آوازہ ہی کام دیکھی جا رہی تھے لیکن آج کے دن کے گردن پرے مارکٹ پوری طرح سے کھلا ہے پورے دالچوک میں اور اس کے ساتھ تھا جو لوگ ہیں وہ کی دکانوں میں آ رہے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی سڑکوں پہ دوبارہ لوٹ چکا ہے آج سے قریب ہم کہیں تو چار دن پہلے شینگر کے اندر جس طرحے کا ایک ہم نے بلاک آؤٹ دیکھا تھا پوری طرح سے دکانے بند ہو کسی دوک باہر میں ہی تھے گاڑیوں سے پوپر نہیں آ رہی کمیونکیشن لکڈاؤن کر دیا گیا سا پانچ دن پہلے تو اس کے حوالے سے کہیں جو سوال وہ بیٹے دو دن اٹھا تھا کہ کس طرح سے ابھی سارا سسٹم ریشٹور ہوگا اور کتنا سمیں لگے گا لیکن آج شبے سے جس طرح کی تفسیریں سامنے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں لالچوک کے علاقے کی اگر ہم بات کریں ایڈیشنل اپ ایریت کی بات کیجئے بٹ مالو کی جہانگی چوکی تو وہاں پر جتنا ہیوی ریش ٹرافک کا لوگوں کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور لالچوک کے آس پاس دکانے جس طرح سے پھولی ہوئی ہیں اب اس چیز پر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جو ماہول ہے وہ واپس دوبارہ ایک نارمل ٹریک کی طرف لوڑ چکا ہے اور جو حالات ہے سری نگر کے اندر جن پر کافی سلال کھڑے ہو رہے سے پچھل کچھ دنوں سے وہ حالات پوری طرح سے نارمل ہے یہ پولیس کا بھی دعویٰ تھا اور آج تصریرے بھی یہی بتا رہی ہیں بھئی دوسری طرف اگر انٹرنیٹ کی بات پرے روح تو صبح سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے کہیں سارے ایسی علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ سرویسز شروع ہو چکی صبح سے ہی بلکہ دیر شام کل رات کو سات وجہ کے آس پاس انٹرنیٹ سرویسز شروع ہو چکا تھا کل دن میں آئی دی پی کشمیر میں ایک ریویو میٹنگ کی تھی جس کے بعد روم میں یہ فیصلہ لیا کہ سری نگر اور بڑھگام کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ڈسٹرکٹ آتے ہیں کشمیر کے اندر بارہ مولا ڈسٹرکٹ کی دات پرے بانڈی پو، کاندربل، لانانت، ناغ، شوپیان، کنگام ساری ہی جگہوں پر انٹرنیٹ سرویسزز کی ریسور کر دی گئی اور آج دوپہر کے آس پاس ایک اور ریویو میٹنگ ہوگی جس میں سری نگر اور بڑھگام انٹرنیٹ سرویس کی ریسٹوریشن پر کوئی شاید فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور اگر ریویو میٹنگ میں اچھے ریزرٹ رہے تو شاید دیر شام تک شرینگر کے اندر بھی آج انٹرنیٹ سرویس کا ریزمشن دیکھنے سے مل سکتا ہے یہ بھی بتائیے اب جب سرکار نے فیصلہ لیا تھا کل آٹھ اجلا میں بحال کرنے کو تو سرینگر اور بڑیدام میں بحالی کے حوالے سے فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا یا کوئی خاص ریزن سرکار کی طرف سے سامنے آیا ہے دیکھیں روپ الگ الگ ترہے کہ سیکیریٹی انپوٹ تو جنگو کشمی پولیس کے پاس تشکے ہم کہیں تو 48 گھنٹے سے لگاتار آ رہے ہیں جن میں سب سے بڑا جو انپوٹ ہے وہ مسکرینس دوارہ جن کو مسکرینس دہا جاتا ہے جنگو کشمی پولیس دوارہ ان کی طرف سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو سرینگر کے اندر محول کو خراب کر سکے اس کو روکھنے کے لیے جو آن لائن سسٹم ہے اس کو پوری درہ سے بٹھا دیا گیا ہے کیونکہ موبائل انٹرنیٹ سرویس ایک ایسی چیز ہے جہاں پر سوشل میڈیا کا ایک ہر شخص کے پاس سلے جاتا ہے اور کوئی بھی چھوٹی چھوٹی میسیج جس میں آفوا ہی سہی یا کنفرمد خبر کو وہ لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ایسے میں جب گو کشمی پولیس یہ نہیں چاہتی یہ کسی بھی طرح کی آفوا جو پھیلائی جائے اس سے کوئی محول میں نقصد ہو جو آپ کی نورمیلیسی واپس دوٹ رہی ہے سرینگر کے اندر اس میں کوئی خرابی دیکھنے سکے اور یہی بڑھگاہ کی نسلائی ہوتی ہے کیوں ہوا ہے اور سرینگر کی صورتحال آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے ساتھ یمجید کان بتایا تھے کہ آج کس طرح کا محول بنا ہے سرینگر میں دکانیں کھلی ہے ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پہ روا دوا ہے مگر انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے سرینگر اور برگام کے لئے انتظامیاں جو فیصلہ لے گی وہ کچھ دیر بعد ہی ایک ریوی میٹنگ میں جائزہ لیا جائے گا صورتحال اس کے بعد ہی فیصلہ لیا ہے یہ در سرینگر سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کھانیار میں آگزنی کی وائردات جو ہے ابھی رونما ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کھانکا کے نزدیک ہی آگزنی کی وائردات ہوئی ہے ہم اپنے سینر ساتھ ہلال ہانجوری کے ساتھ ٹیلی فون رابطہ کریں گے فون پہ اور ان سے ہی صورتحال جاننے کی کوئی ہلال کہاں پہ یہ واقع پیش آیا ہے کھانیار میں ہلال کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے کہاں پہ یہ آگزنی کی وائردات جو ہے یہ رونما ہوئی ہے کھانیار کے علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ آستانی آلیا کے قریب ہی وہاں پہ یہ آگزنی کی وائردات رونما ہوئی ہیں اور ابھی وہاں پہ جو فائر این ایمرجنسز یا باقی جو انتظامیں کی ٹیم ہیں وہ آپ پہنچی ہے اور آگ پر کابو پانے کے لیے وہاں پہ کوشش کی جاری ہے ہلال کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور صورتحال ان سے ہی جاننا چاہیں گے کس طرح یہ آگ کی وائردات جو رونما ہوئی ہے اور کہاں پہ ایکزیکٹ یہ کھانیار میں ہوئی ہے اس حوالے سے ہم اب تک تفسیرہ ضرور پہنچائیں گے ہمارے سینے ساتھ ہلال ہانجوری کے ساتھ ہلال بتائیے کہاں پہ یہ آگ کی وائردات رونما ہوئی ہے منکتہ ہوا ہے ہمارا رابطہ ہلال کے ساتھ دوبارہ سے ہم کوشش کریں گے ہلال کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی فلال سری نگر کی خانیار علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ آگ کی وائردات رونما ہوئی ہے اور بیانت آگ کی وائردات جو رونما ہوئی ہے خانیار کے علاقے میں اور بتائی جارہا کی جو وہاں پہ زیارت ہے زیارت کے قریب میں ہی یہ آگ کی وائردات رونما ہوئی ہے اور وہاں پہ جو سیور انتظامیاں پولیس اور جو فائر اینڈ ایمرجنس محکمہ ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچیں ہلال کہاں پہ یہ آگ کی وائردات رونما ہوئی ہے خانیار میں مسجد شریف حنفیہ اکلمیر خانیار ہے جو مسجد کے وہی پر آگ نومدار ہوئی ہے اور آگ کافی بیانک ہے کیونکہ اس نے جو دفتر بائیت المال ہے اس کے پاس اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے حالانکہ یہ جو درگاہ ہے وہاں جو آفتان شریف ہے اس سے تھوڑی سی دوری پر واقع ہے لیکن جو فائر اینڈ ایمرجنسی عملہ ہے وہ برگم سے یہاں پر پہنچ چکا ہے اور اس سے صدہ پولیس ایسٹسٹوشن بھی یہاں پر ہے مقامی لوگ بھی آگ پر سابو پانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگ کے شہریں اتنے بیانک ہے جو دور سے ہی جو ہے ساتھی خوف اور در محسوس ہو رہا ہے لیکن اتنا ضروری ابھی تک معلوم ہو چرا ہے کہ یہ مسجد شریف درکل آستانی آرکھ کے پاس ہی ہے آنکہ جو وہاں کے لوگ ہیں یا اس کے ساتھ جو ایکسپورٹ ہیں ان کا ماننا ہے کہ آستان شریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسجد شریف جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آگئی ہے اور کافی نقصان بھی ہو چکا ہے حلال بستیوں کے اگر بات کریں تو کافی نزدیک میں وہاں کے جو مکان ہیں وہ ہے جو لوگ وہاں پر ریاض پذیر ہے کیا مکانوں کے کوئی خطرہ تو لات نہیں ہے بلکل چونکہ یہ ایک دنس پاپلیشن بھی یہاں پر ہے اور دنس ریزنچل ایریا ہے اور یہاں پر اس طرح کے خطشات باہر کے اجازت میں ہیں لیکن جس طرح سے مائرن ایمجنسی عملہ بھی اب پہنچ چکا ہے وہ نہ صرف محضر کی پروٹیکشن ابھی کر رہے ہیں بلکل اس کے آس پاس جسے بھی مکان ہیں یا زیارت جاتے ہیں یا پاکی دفاتر ہیں ان کی پروٹیکشن بھی وہ کرنے میں مصدق آمل ابھی نظر آ رہی ہیں اور نہ صرف شہرشنگر سے بلکل دوسرے علاقوں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمجنسی عملہ ہے انہوں یہاں طلب کیا گیا تاکہ کم نقصان جو ہے اس آگ کی وائردات میں یہاں ہو سکے وجوہات معلوم ہو سکے ہیں کی آگ کس طرح رونما ہوئی چونکہ ابھی بھی آگ لگاتار جاری ہے اور اس پر کابو پانے کی بڑی توشیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک بھی یہ حوالے سے یہ معلوم نہیں جو اتقا ہے یہ ایکٹوال جو آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکتی ہے لیکن پولیز آپ نے یہاں سے اس حوالے سے کام میں جوٹی ہوئی ہے چلے حلال بات کرنے کی شکریہ حلال پہنچا رہے تھے تفصیل آپ تک کے خانیار کی مقامی مسجد میں آگ رونما ہوئی ہے اور آگ پر کابو پانے کے لیے وہاں جو فائر این ایمرجنسی عملہ ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچا ہے پولیس اور سیول انتظامے کی لوگ بھی واردات پہ پہنچ چکے ہیں ناظرین اردو خبرنا میں بات کریں گے اگر ہم آرٹیکل ایبرگیشن کی بات کریں تو مختلف پارلمانی وفود جو ہیں وہ وارد کشمیر ہوئے ہیں یا وارد جمہو کشمیر ہوئے ہیں اور یہاں کی صورتحال انہوں نے مرکزی سرکار تک پہنچائی ہے اور آج بھی مختلف جو پارلمانی وفود ہیں وہ وارد کشمیر ہوئے ہیں جو صحت و خاندانی بہبود کا ایک وپد بھی یہاں پہ آیا ہے جو جائزہ لے رہا ہے کہ کس طرح یہاں پہ اسپتالوں میں صورتحال ہے یا طبی نگہ داشت مراکز میں کس طرح یہاں پہ صورتحال بنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹرائبل ایفیرز کے حوالے سے بھی بات کریں تو ٹرائبل ایفیرز کے حوالے سے بھی یہاں پہ ایک وفود آیا ہوا پارلمانی وفود آیا ہوا ہے جو مختلف لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو ٹرائبل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مختلف جگہ پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں آج گلمر کا بھی وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں سے وہ بات سیدھ کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے ہمارے ایگزیکٹیو ایڈیٹر اشپاہ گور کے ساتھ ہم رابطہ قائم کریں اور دلی سے لے کر یہ جو وفود وارد کشمیر ہو رہے ہیں یا جو مکشمیر آ رہے ہیں اصل مقصد ان کا ہے اور کتنی تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں ان وفود کے آنے کے بعد یہاں پہ یا جو یہاں سے ریپورٹ جاتی ہے پرائم منسٹر کے آفس میں یا سرکار تک تو پھر ان سے کیا کچھ فیصلہ مل رہا ہے جو مکشمیر کے عوام کو کیا فیصلہ مل سکتا ہے جو مکشمیر کے عوام کو راحت مل سکتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ایگزیکیٹو ایڈیٹر اشپاہ گور سے گور شکریہ اردو خبرنا میں بات کرنے کے لیے آج بھی وفود جو ہے پارلیمانی وفود یہاں پہ آیا ہے جو سہت و خاندانی بیبود کے حوالے سے یہاں پہ جائزہ لے گا اور خاص کر اسپتالوں کی صورتحال پہ بات ہوگی جو یہاں کے بڑے اسپتال ہیں مختلف وفود یہاں پہ آ رہے ہیں اصل مقصد کیا ہے ان وفود کا یہاں پہ آنا فلال رابطہ منکتہ ہوا ہے ہمارے ساتھی اشپاہ گور سے دوبارہ کوشش کریں گے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی اور صورتحال پہ بات کرنے کی کیونکہ مختلف وفود جو ہے وہ جمہو کشمیر آ رہے ہیں پارلیمانی وفود اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ جو کابینہ کے منسٹرز ہیں یا ممران ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور ستر کے قریب ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو مختلف لوگوں سے یہاں پہ بات سیدھ کریں گے مختلف علاقوں میں جا کے اور صورتحال مرکزی سرکار تک پہنچائیں گے ایک نیا انیشیٹیو ہے ایک نیا پروگرام ہے مگر اس پروگرام سے جمہو کشمیر کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ سرکار نے اس کے حوالے سے بھی اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو تعمیر و ترقی کے لیے بڑے پروگرامز کا انقاد کیا ہے بیکٹو ویلیج یا اور بھی پروگرامز کیا ہے مگر عوام جو ہے وہ ابھی سیٹس فائن نہیں ہے ان پروگراموں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے پروگرام ضرور کیا ہے مگر لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے تو یہ جو پارلمانی وفود یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کو یہاں سے جا کر وہ واپس جو ریپورٹ دیتے ہیں مرکزی سرکار تک پہنچاتی ہے پھر اس سے جمہو کشمیر کی عوام کو کیا کچھ فائدہ مل رہا ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے ہماری ایڈی ڈی ڈی ایڈی اشپاک گورن کے ساتھ ہم کوشش کریں گے رابطہ قائم کرنے کی اور ان سے ہی صورتحال پہ بات کرنے کی کیونکہ مختلف وفود جو ہے وہ وارد کشمیر ہو رہے ہیں آج جو ہے یہاں کے اسپتالوں کی صورتحال جاننے کے لئے بھی یہاں جو مختلف اسپتالوں کی صورتحال ہے ان کی بات کریں تو وہاں صورتحال کے اسپتالوں کی یا تبیہ نگرداشت جو مراکز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو یہ صورتحال جاننے کے لئے یہاں پہ ایک پارلمانی وفد آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو ٹرائبل ایفیرز کے حوالے سے ان لوگوں کے ٹرائبل لوگوں کے معاملات جاننے کے لئے یہاں پہ ایک وفد جو ہے وہ آیا ہوا ہے ٹرائبل ایفیرز یہ صورتحال جاننے کے لئے اور آج وہ گلمر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور ان کی صورتحال جو ہے جو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ناظرین ادھر بات کریں سرکاری محکموں کے پاس جو واجب العدہ بجلی جو فیس ہے اس حوالے سے اب کہیں نہ کہیں سرکار یا محکمہ جو ہے متحرک ہو گیا ہے اور سرکار نے سرکولر جاری کیا ہے ایڈیشنل چیپ سیکٹری نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ فوری عمل درامدی کے حوالے سے جو ہدایت دی ہے محکمے کیونکہ جو بھی محکمے ہیں جن کے پاس واجب العدہ رکومات ہیں ان سے وہ وصول کی جائے ہیں جس میں تقریباً ایگری کلچر کے پاس بھی تقریباً پانچ کروڑ روپیہ ہے ہزمنٹری کے پاس بھی تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپیہ ہے محکمے تعلیم کے پاس تیرہ کروڑ روپیہ ہے ہم کوشش کریں گے چیف انجینئر پیڈی کے ساتھ ہم رابطہ قائم کریں اور ان سے ہی اس فیصلے کے حوالے سے بات کریں کیا کچھ فیصلہ لیا ہے انتظامیہ نے یا محکمے نے کیونکہ کافی سالوں سے یہ جو رقم ہے یہ واجب الادا ہے کافی سالوں سے یہ رقم وصول نہیں ہو رہی ہے سرکار کو محکمے کو نہیں مل رہی ہے اس سے پہلے بھی جب یہاں کی جو مختلف سرکاریں رہی ہیں میں بھی یہ فیصلے لیے گئے تھے کہ جو رکومات مختلف محکموں کے پاس ہیں ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی وہ فیز جو ہے بجلی کی جو فیز جو رقم ہے واجب الادا ہے اس کو کیسے واپس لائے جائے گا تو کافی بار سرکار نے اس وارے سے سرکولر جاری کی ہے مگر ابھی تک جو واجب الادا رقم ہے وہ وصول نہیں ہو سکی ہے آج بھی جو ایڈشنل چیف سیکٹری ہے ان کی طرف سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ اب محکمہ کہا گیا کہ وہ متحرک ہو جائے اور ہر ایک محکمے سے محکمے سے وہ جو رقم ہے وہ واگزار کرے رابطہ ہو چکا ہے ہمارا چیف اینئر پی ڈیری اجازمت باک کے ساتھ ان سے ہی صورتحال جانا چاہیں گے اجازم صاحب خیر مردم ہے آپ کا اردو خبرنامہ میں یہ جو فیصلہ آپ نے لیا ہے سرکار نے لیا ہے محکمہ نے لیا کہ جو رقم واجب الادا ہے مختلف محکموں کے پاس اب اس کو واپس لانے کے لیے اب کوششے کی جائے گی تو کہاں سے آپ شروعات کر رہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی بار سرکولر جاری ہوئے ہیں مگر جو رکومات ان کی محکموں کے پاس ہیں وہ آج تک وہاں سے حاصل نہیں کیے گئے آنگی اس نے شکریہ پروگرامیں لینے کے لیے جی کیونکہ پہلے ہم ڈپارٹمنٹ ہے اب ہم کارپریشن بن گئے ہیں تو we have to earn our self and sustain our کارپریشن تو جو بھی ہمارے کنزیومر ہے چاہے جو مسکر کنزیومر ہو چاہے سیٹھے ڈپارٹمنٹ کے کنزیومر ہے we are buying electricity and giving tower consumers تو accordingly consumers کا بھی بنتا ہے فرز کی جتنی وہ جسی بھی کنزیوم کریں وہ ہمیں پے کریں اس سال ہم نے نئی کے مینی سے ایک انیسیشن لیا ہے we have started giving notes to all consumers irrespective of the categories اسی طرح اس میں گورنمنٹ کنزیومر بھی آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے نوٹسیز اسیو کیے کہ اگر وہ فوچر میں ڈیفالٹ ڈرز ہو جائیں گے تو time will come when they will be also disconnected تو یہ نوٹسیز آلریڈی ایشو ہو گی ہے ابھی ہم جو سپتمبر کے نینے میں ان کو دوبارہ نوٹسیز دے رہے ہیں اور جو جو محکمہ پھیر ہو جائے گا کو دوبارہ رکمہ پھر ہو جائے گا رکمہ پھر ہو جائے گا اوال گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈیفالٹسیز ڈیفالٹسیز جب گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے کسی اور سے لیتی ہے یہ ایک ہاتھ سے لینا ہو گیا دوسرے ہاتھ سے دینا ہو گیا تو بک ایڈسمنٹوں میں گورنمنٹ کے پاس سارا رہو نو آ گیا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ ایریر واجب لگا ہو گئے تب سے آئیسہ آئیسہ بکار آپ ڈکریز میں what they get and what they basically consume یہ ایریر دوبارہ بڑھ گئے تو اس وار project کر دیجئے so that by end of this year you get full allotment اور آپ ڈپارٹمنٹ کو پورا یہ pay کر سکھو گی اگر اجاز صاحب اگر پھر بھی کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں یہ رکومات دیئے تو کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس کاروائی ہوتی ہے تو ڈسکریکشن ان کا رہی جا ان کی پاور کاٹی جائے چلے ہجاز صاحب بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ چیف ہینجر پی ڈی ڈی کشمیر بات کر رہے تھے جو رکومات سرکاری محکموں کے پاس ہے اب ان سے وہ واپس لینی ہے اور اس حوالے سے محکمہ جو ہے متارک ہو گیا ہے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ اور کہا رو فارق کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کہنے گے بان